اسلام علیکم دوستو امیدہ سب لوگ خیر وفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹائل ورسید ماربل کے بارے میں کہ ٹائل جو ہے وہ لگوانی چاہیے یا ماربل اور کون سی جو ہے وہ چیز اس میں سے کمپریٹیبلی چیپ ہے کم خرچ ہے اور دیر پہ کون سی ہے اسلام علیکم زویر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر بتائیے گا کہ ہم اپنے ویوبرز کو بتائیں گے ماربل میں اور ٹائل میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد ان کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ مطلب ماربل جو ہے وہ ایک انڈر سوٹ چیز ہے یہ ہم نے ایک ماربل کا پیس رکھا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائل کا پیس ہے یہ ماربل خدرتی چیز ہے اس کو نیچرل بولتے ہیں یہ آرٹی پیشل ہے آرٹی پیشل کا مطلب جو خود تیار کی گئی ہوتی یہ دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو سٹارٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ ماربل ہے ابھی ہم نے اس کے یہ ایک سائیڈ پولش کی ہے ٹھیک ہے جی یہ ریڈ ڈ وائٹ ماربل اس کو بولتے ہیں سٹوبری بھی کہتے ہیں یا ریڈ رو بھی آئی ہے اب یہ اس کی میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کو زوم ان کریں تو یہ پتا چلے گا کہ یہ اوپر سے لے کے نیچے تاک ہے جتنا مرضی آپ اس کو پولش کرتے جائیں جتنی مرضی آپ اس کی رگڑائی کرتے رہیں اس کی جو زمین ہے نا وہ سیم ٹو سیم یہی رہے گی سرفس سے جو ہے وہ سیم یہی رہے گی یہ پولش والی سائیڈ ہے اور یہ بغیر پولش کے سائیڈ ہے بغیر پولش کے بھی آپ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو بھی اگر پولش کریں تو یہ سیم ہے آزی ٹیز یہی چیز نکلے گی ٹھیک ہے یہ آپ چاہے بیس سال بھی اپنے گھر میں لگائے رہنے دیں جب بھی آپ کا پتھر رف ہونے لگے یہ پولش خراب ہونے لگے آپ اس کو دوبارہ پولش کریں تو سیم آزی ٹیز یہ نیو کا نیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ٹائل کو دیکھیں تو ٹائل کا یہ پیس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اب یہ ٹائل ہے اس کے اوپر اگر ہم گھر سے دیکھیں تو یہ صرف فرنٹ کے اوپر یہ کوٹنگ ہے ہلکی سی یہ کوٹنگ ہے صرف جو یہ تیار کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس کی یہ سائیڈ الٹی ہے جو مختلف مٹیوں سے اور کیمیکل وغیرہ سے بنتی ہے نون ڈاؤٹ کہ بہت اچھی ٹائل ہوتی ہے اچھی بھی لگتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے لیکن اگر ہم ماربل کے مقابلے میں اس کو دیکھیں تو اس کی لائف کام ہے مثال کے طور پر اگر یہ دس سال نکالے گی تو ماربل جو ہے وہ کم سے کم بھی آپ کے بیس پچیس سال کہیں نہیں جائے گا یہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر ہم سے کچھ چیز گری یا کچھ ٹوٹ گیا ہے جیسے یہ ٹائل سائیڈ سے بھر گئی ہے نشان بڑھ گئی ہے اس کا ہمارے پاس اب کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے اسی کے مقابل میں اگر ہم ماربل چاک کریں گے تو یہ جیسا بھی ہوگا اس کو ہم دوبارہ سے لگے ہوئے ماربل کو بھی تیار کر سکتے ہیں یہ پھر سیم ٹو سیم دوسری بات اس کی کوسٹ پہ آ جاتے ہیں پتھر اور ٹائل دونوں کا ففٹی ففٹی پرسنٹ کا مارجن سمجھ لیں آپ کے جو ٹائل ہے وہ آپ پتھر سے ڈبل جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے ماربل اگر آپ لگا رہے ہیں اگر آپ کا ماربل ایک لاکھ کا لگ رہا ہے تو ٹائل آپ کی کم سے کم بھی ڈیرھ لاکھ سے اوپر لگے گی ٹھیک ہے ٹائل لوگ آج کال اس لیے لگواتے ہیں کہ ہمیں رگڑائی نہ کرانی پڑے ہمارا ٹائم جو ہے وہ بجے ہم جلدی کلیر ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے کام کو ختم کر لیں لیکن اس کا مقابل میں اگر ہم ماربل کو دیکھیں تو ماربل اس پر ٹائم تھوڑا لگتا ہے تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم ماربل لگاتے ہیں ماربل نو ڈاوٹ کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو رگڑائی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس سے ذرا بات جان ہوتے ہیں کہ یار ہمیں رگڑائی کروانی پڑے گی گھر میں جو ہے وہ بخیرہ ڈالے گا لیکن اگر آپ اس وقت کو تھوڑا سا بجانے کی کوشش کریں گے تو آپ دوبارہ زندگی میں جانا وہ پھر دوبارہ تانگ ہوں گے ٹائم چلتی ہے ٹائم آج کار ٹرنڈنگ میں لیکن اگر مضبوطی اور لانگ لاسٹنگ پہ جائیں تو ماربل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے پرائیس پہ اب آتے ہیں پرائیس جو ہے آپ اگر دو بھائی دو کی ٹائل میں ٹائل پہ جاتے ہیں تو آج سترہ تریخ ہے سترہ سبتمبر کا ریٹ کے مطابق تقریباً جو اچھی ٹائل ہے وہ ہمیں سترہ سو اٹھارہ سو روپے میٹر اباب ملتی ہے ٹھیک ہے ماربل جو ہے وہ آپ کو سو روپے میں ساٹھ روپے سے لے کے ڈیٹھ سو روپے میں دو سو روپے کے انڈر انڈر بہت اچھے ماربل مل جاتا ہے اس میں ورائیٹی بھی آپ کو کافی مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کی کوالٹی پہ بھی بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے پاس اوپشن ہے ٹائل اگر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم ٹائل کے ریٹ پہ جاتے ہیں تو سو فٹ ایرگیاں بھی اگر ہم کور کرنا چاہیں گے اٹھارہ سو روپے میٹر کے ساب سے تو ہمارا وہ اٹھارہ ہزار روپے کی ٹائل بنے گی یہ دیکھیں اگر ہم ٹائل کو لگاتے ہیں سو میٹر کا مطلب ہے کہ ایک میٹر میں دس فٹ کاؤنٹ کرتے ہیں سو میٹر کو اگر ہم فٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایک ہزار فٹ ہمارے پاس بنتا ہے سو میٹر تائل کا ایک ہزار فٹ اب اگر ایک ہزار فٹ ہماربل لگانے جا رہے ہیں مطلب آج کل تین مرلے چار مرلے کے گھر میں ایک ہزار فٹ یا گیارہ بارہ سو فٹ ہم ایک ہزار فٹ اگر ہم اچھے ماربل کے ساتھ بھی ملٹی پلاہ کر رہے ہیں مطلب عام جو ماربل ہے وہ ساٹھ ستر پہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے چیپ سے چیپ لیکن اگر ہم اچھے ماربل پہ جاتے ہیں بوٹی سینہ ہو گیا اس پہ جاتے ہیں تو وہ سور پہ لگا لیں وہ آپ کا ایک ہزار فٹ ایک ہزار فٹ ایک ہزار فٹ اس کے بعد اگر ہم یہ ہی سو میٹر تائل پہ جاتے ہیں سو میٹر تائل کا مطلب کہ بھی ایک ہزار فٹ سو میٹر تائل آپ اگر لگاتے ہیں اٹھارہ سو میٹر بھی آپ لگا رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار فٹ ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ڈیٹھ سو روے کی رینج میں جاتے ہیں ماربل میں ماربل جو ڈیٹھ سو روے کی رینج میں ماربل میں رہے ہیں ایک ہزار ان زیارت گری آیا جاتے ہیں اگر زیارت خاص بھی بہت اچھی کوالٹی ہے اگر اسی رینج میں ہم دیگر میٹر تائل میں جائیں گے یا مضبوطی میں تو آپ کو جو ٹائل کیفرش پہ لگتا ہے اچھی کوالٹی ہے وہ آپ کو ستائی سو ٹائی سو روپے پر میٹر جو اس کے کونسٹ ہے تو وہ تو آپ کو اگر سو میٹر لیں گے تو وہ تین لاکھے قریب قریب آپ کو وہ ٹائل کا ریٹ چلا جائے گا اگر اچھی ٹائل کی بات کریں گے اس کے بعد ماربل ہے یہ پائداری میں بھی اچھا ہوتا ہے اگر کودانا خاصتہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے کوئی پیس تو آپ کو دوبارہ نیا پیس بھی مل جاتا ہے وہ آپ کا سیم پتھر کے ساتھ میچ بھی ہو جاتا ہے ٹائل ٹرینڈنگ میں ہوتی ہے ٹائل اگر آپ کی کوئی ٹوٹ جاتی ہے دو سال بعد چار سال بعد تو اس کے ساتھ کا آپ کو پیس ٹھوڑنا مشکل ہو جائے گا وہ لارڈ سمٹائم نہیں ہوتی سمٹائم میں بھی لگتا ہے کیونکہ وہ آرٹیکل پرانا ہو جاتا ہے تو وہ نہیں ملتا ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے پھر فیصلہ کریں جو بھی کرنا ہے باقی دونوں کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے لیکن مضبوطی کے لئے آپ کو بتا دیا ہے مضبوطی کی بات کریں تو ماربل زیادہ مضبوط ہے اور دوسری چیپ اگر کام کوسٹ کی بات کریں تو ماربل اس کی کوسٹ اس سے کام ہے کام ہوتی ہے ٹائل وہ سلپری زیادہ ہوتی ہے اس پر سلپ ہونے کا خرچہ گرنے کا خرچہ ہوتا ہے ماربل ایک نیچرال ہے اس نے اپنی نیچرل لک دینی ہے آپ کو اس سے بڑے لوگ بزرگ لوگ گر نہیں سکتے مطلب بہت ایزی اور سموت اس پر بندہ چل چکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو بہت شکریہ جی اور لاس میں ایک چیز بتا دیں گے اس کی جو رگڑائی وغیرہ ہے وہ پندہ روپے میں آپ کو اچھا پندہ سے ستارہ روپے کے حساب سے اگر آپ کو بہت سے لوگ ڈرا رہے ہوں کہ ماربل کی رگڑائی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑتی ہے تو پندہ سے ستارہ روپے میں سولہ سترہ روپے میں میکسیمم آپ کو اچھا جو آدمی ہے وہ آپ کو مل جائے گا اسی میں پندہ سے سترہ روپے میں آپ کو یہ پر سکیئر فٹ رگڑائی بھی ہو جائے گی تو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ سے ڈسکس کرو اگر آپ ماربل لگوا رہے ہیں تو ماربل آپ کو پچیس سے تیس روپے سکیئر فٹ کے حساب سے لیبر چارجز بڑھے گی اگر ٹائل کی بات کرنے گا ٹائل میں چالیس روپے بھی لے رہے ہیں اس کی کوسٹ لگوانے کی لیبر چارجز ٹائل کے زیادہ ہیں ماربل آپ کا تقریبا پچیس تیس روپے میں لگ جاتا ہے اچھا سے اچھا اگر ٹائل آپ کی پچاس روپے چالیس سے پچاس کے ترمیان میں آپ کا ریٹ ہوتا ہے وہ اگرڑائی والا مارجن ادھر وہ بورا ہو جاتا ہے آپ لوگ اس چیز کو کمپیریزن آپ کے بعد میں کریں گے یہ آپ کے بعد میں آئیڈیا ہوگا یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کی اگر اگر اگرڑائی میں کوسٹ آرہی ہے تو اس کی لیبر چارجز زیادہ ہے یہ نکلتا ہے کہ ماربل آپ اچھی قوالیت پر چلیں گے ٹائل کے تیل کی دیوریشن کام ہے ماربل کی دیوریشن زیادہ ہے لانگ لازنگ ہے اور نیچرل ہوتا ہے یہ خوبصورت ہوتا ہے اور میں چیز ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ باؤنڈ اس میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں سیمنٹ ماربل میں سیمنٹ استعمال ہوگا ٹائل میں باؤنڈ استعمال ہوگا اب ماربل میں جو سیمٹ ہے وہ بارہ سو بیس کا جو اچھا سیمٹ آپ کو بارہ سو ساڑھے بارہ سو تک سیمٹ کی ایک بوری پچاس کلو کا تھیلہ ملے گا یہی ہے نا یہ دیکھیں میں بتا رہا تھا اب یہ اس پر سنگل کوٹنگ ہے اب یہ ٹائل ہے یہ جیسے جیسے آپ اس پر چلیں گے جیسے جیسے یہ استعمال میں ہوگی یہ فیڈ ہوتی جائے گی فیڈ انہوں سے مرادی ہے کہ یہ اوپر سے اس کا جو کلر ہے وہ اترتا جائے گا اور نیچے سے یہ جو کچھی چیز ہے یہ اسی طرح نکل آئے گی یہ جو زمین ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں ماربل کو یہ جتنا مرضی رگڑتا جائے اس کا کلر غراب نہیں ہوگا اس کی صرف پولش متاثر ہوگی ٹیک ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا جو جتنا مرضی ہے رگڑ لیں جتنا مرضی آپ اس کو کر لیں اس کا جو کلر رہے گا وہ وہی کا وہی رہے گا اس کے مقابلے میں ٹائل پر جائے تو ٹائل کے اوپر یہ جو ایک سنگل کوٹنگ ہے جیسے ہی وہ سنگل کوٹنگ آپ کی خراب ہوگی وہ ٹیچے سے آپ کی ٹائل ہویا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور باؤنڈ میں صرف پانی شامل ہوتا ہے اور ریت وغیرہ کا کوئی اس میں نہیں اور کوئی چیز کمبینیشن نہیں ہوتا تو اس کی دوسرا مٹیریل بھی اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے از کمپیر ٹو ماربل ماربل میں تو سیمٹ کے ساتھ ریت کا کمبینیشن بھی ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کاؤس اس نسبت سے مٹیریل کی بھی کاؤس سے کام پڑتی ہے بہت شکریہ دوستو اسلام علیکم جی اللہ حافظ